بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میریوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل حیریت سے ہوں گے جی تو ویورز آج میں بنانے جا رہی تھی بہت ہی زبردست سا آئس کریم شیک بنانے جا رہی تھی جو کہ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹاپ ٹرینڈنگ ہے یہ شیک اگر آپ لوگ باہر سے پینے کے لیے جائیں گے تو ایزی لیے دو سو تین سو تک کا آپ لوگوں کو ایک گلاس پڑ جائے گا تو جی اس کو ہم اب آپ گھر میں بنانے جا رہے ہیں بلکل ہی تھوڑی سی انگریڈینٹس کے ساتھ اور کم چیزوں کے ساتھ بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک گلاس بھر کے ہم لوگوں نے دودھ کا لے لینا ہے جی تو آپ لوگوں کے سامنے میں یہ تیار کر رہی ہوں جیسا کہ یہ میں آئس کریم لے رہی ہوں وینیلا اور سٹرابری فلیور میں اومر کی آئس کریم ہے آپ لوگ چاہیں تو کسی بھی آئس کریم کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے فلیور کے اکورڈنگ آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی سی بھی آئس کریم یہ ہم لوگوں نے تین سے چار جو ہے وہ ٹی سپون ہم لوگوں نے آئس کریم کی لے لینی ہے ایک گلاس دودھ کے اندر میں آئس کریم شامل کر رہی ہوں بہت ہی ہیلڈی کوئک اور یونیک ساتھ جو ہے یہ شیک بن کے تیار ہوتا ہے بہت زبردست ہے میری بیٹی کو میری ہیزبنڈ کو بہت زیادہ پسند ہے اس لیے میں ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے یہ شیک بناتی رہتی ہوں بہت زبردست اور ہیلڈی ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کے بچے اس طرح دودھ نہیں پیتے تو آپ لوگ ان کو آئس کریم شیک بنا کر دیں تو اس سے وہ جلدی سے دودھ بھی پی لیں گے اور ہیلڈی پروٹین والا ملک بھی ان لوگوں کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے ہس بے ذائقہ چینی لے لینی ہے میں نے آپے 2 سے 3 ٹی سپون میں نے شگر کی اس میں ایڈ کی ہے تو چلیں یہ تینوں چیزیں ہم نے اس میں ڈال لیں کے بعد اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے ہم لوگ تو یہ ہو رہا ہے اچھے سے بلینڈ بلینڈ بھی تقریباً ایک سے دو منٹ میں ہو جاتا ہے کیونکہ دودھ ہمارا بوائل دودھ ہم نے لیا ہوا ہوتا ہے بلکل چیلڈ دودھ لیا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کا دودھ جو ہے وہ تھنڈا نہیں ہے تو آپ لوگ اس میں آئس کیوبز بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے فریج والا تھنڈا دودھ استعمال کیا تھا تو اس لئے میں نے اس میں آئس کیوبز نہیں شامل کیے ہیں میں اس میں جسٹ جو ہے وہ تھنڈا دودھ چینی اور آئس کریم میں نے اس میں شامل کیے ہیں صرف تین انگریڈینٹس کے ساتھ یہ اتنا زبردست پروٹین والا شیک ہمارا تیار ہو جاتا ہے اس کا اتنا زبردست سا ایک پنکش سا کلر تھا لیکن کیمبر میں کیپچر نہیں ہو پا رہا تھا جی تو اب ہم لوگ اس کو ڈالتے ہیں ڈالنے سے پہلے گلاس کو ہم لوگ تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں تاکہ پینے میں ہمیں اور ہی زیادہ اچھا لگے کیونکہ جب تک کسی چیز کی خوبصورتی نظر نہیں آتی تو اس کا ٹیسٹ جتنا بھی اچھا ہو وہ کھانے کو دل کے نہیں کرتا اور نہ پینے کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے لے لینا ہے روح افضاء روح افضاء کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنے گلاس کو ڈیکوریٹ کر لینا ہے اس پہ ہلکا ہلکا سا ہم لوگوں نے یہ ڈال لینا ہے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ یہ میٹھا ہو جائے گا پھر بہت اور میٹھا بھی جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا کھانے میں تو یہ اب ہم لوگوں نے ڈال دیا ہے اس میں روح افضاء اس کو ڈالنے کے بعد یہ ہم لوگوں نے بس سمپل سا ایک ڈیزائن سا بنا دیا تو اب ہم لوگ اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں جو ہم لوگوں نے ہیلڈی سا اپنا آئس کریم شیک تیار کیا تھا کوکلی یہ بن جاتا ہے گیسٹ رہے ہیں آپ لوگوں کے گھر تو ان کو بھی آپ لوگ بنا کر دیں یقین کریں گرمیوں میں یہ ریفریشنگ ڈرنک ہے بہت زبردست ایک دم سے تھنڈا کر دیتا ہے اس کے بعد اب اس کو مزید جو ہے اس کا ٹیسٹ انہینس کرنے کے لیے میں نے اس میں ایک ٹیسپون آئس کریم کی اور شامل کر دی ہے جی تو لا جواب قسم کا ہمارا آئس کریم شیک تیار ہے میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی کیا کریں اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کتنی اچھی لگتی ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ